مرحبا ہماری کون ویلکم ٹو ایزی سلائک ٹائی اینڈ ٹیپس آج میں آپ کے لئے سلیو کے اوپر یہاں بٹن پٹی بنانے کا طریقہ لے کر آئی ہوں بہت ایزی طریقہ سے بتاؤں گی آپ کو کافی دنوں سے یہ فرمایش آ رہی تھی تو میں نے سوچا آج آپ کو بٹن پٹی بنانے کا طریقہ بتا دوں کہ کس طرح سے سلیو پر بٹن لگاتے ہیں اس کے لئے آپ نے اب یہ کرنا ہے کہ آپ نے جب سلیو کی کٹنگ کرنی ہے کٹنگ میں اس کا آپ نے جو مارجن ہے سلائی کا وہ ٹوٹل ایک انچ کے مارجن رکھ کے پھر آپ نے اس کی کٹنگ کر لینی ہے پوری سلیو کی یہاں سے لے کے یہاں تک آپ نے ایک انچ کا مارجن چھوڑنا ہے only جس پر آپ نے ہم نے اس کو سلائی کرنا ہے اس کے بعد اگلا سٹپ یہ ہے آپ نے اس کو فرنٹ سے جو بھی فولڈ کرنا ہے پائپنگ لگانی ہے ترپائی کرنی ہے لیس لگانی ہے جو بھی لگانا ہے آپ نے سلیو کی لیندھ کمپلیٹ کر لینی ہے اس کو فولڈ کرنے کے بعد اب جو بھی کرنا ہے وہ آپ کی اپنی چھوائی سے آپ کے ڈریس پر ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے بعد اب آپ نے چار انچ کے گیپ پر ایک نشان لگانا ہے یہاں پر یہاں اس پر ایک چھوٹا سا پھر کٹ لگا لیں تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو جائے کہ آپ نے اس کو چار انچ پر ہم نے نشان لگا لیا ہے جو ہم نے بٹن پٹی بنانی ہے اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے اس کو سلائی جب لگانی ہے اس کو الٹا کر لیں زیادہ بیٹر ہے کہ آپ اس کو الٹی سائٹ پر نشان لگا لیں جہاں ہم نے سلائی لگانی ہے یہاں آپ نے ایک انچ کو ضرور چیک کر لینا ہے کہ آپ نے اس کو کیونکہ ہم نے مارجن جو ہے وہ ایک انچ چھوڑا ہے تو ہم اس کو سلائی جو ہے وہ یہاں لگائیں گے یہاں پھر اس کو سارے کو ایک ایک انچ پر رکھ کے یہاں سے اب ہم نے سلائی لگانی ہے اوپر والا پورشن آپ نے چھوڑ دینا ہے سلائی لگا لیا ہے سلائی لگا کے اس کو آپ پہلے اوپن کر لیں اس کو سیدھا کر لیا ہے میں نے اب اس میں آپ کے لیے دو چوائسز ہیں یہ جب ہم نے سلیو لگانا ہوتی ہے تو جو والا سلیو کا ایریا آپ کی شرٹ کی فرنٹ والی سائیڈ پر آتا ہے اسے ہم لوگ پورا فولڈ کرتے ہیں اور جو بیک والی سائیڈ پر آتا ہے اس کو ہم لوگ اس طرح سے اتنا فولڈ کریں گے کہ ہماری یہ سلائی یہاں رہ جائے اور یہ والا کپڑا جو ہے ہمارا یہ تھوڑا سا ہاف انچ جو ہے یہ زیادہ ہونا چاہیے تاکہ یہ والا پورشن پھر اس کے اوپر آئے ٹھیک ہے اب اس کے لئے آپ سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ اس کو پہلے سے ریڈی کر لیں تو سلیو لگا کے آپ کا دونوں سائیڈ جو ہیں سلیو کیوں آپ مکس نہ کر جائیں ادھر والی سلیو کو ادھر والی سائیڈ پر لگا دیں ادھر والی کو ادھر والی سائیڈ پر لگا دیں کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کے لئے سب سے ایزی طریقہ یہ ہے کہ اس طرح سے سلیو کو تیار کریں تیار کرنے کے بعد اس سلیو کو آپ شرٹ کے اوپر جوڑ لیں آپ اس کو سٹچ کر لیں یہاں سے کندوں سے اس کا لاسٹ میں کر لیں وہ زیادہ بہتر رہ جائے گا اس سے یہ ہوگا کہ آپ سے سلیو جو ہے وہ پرفیکٹ بن جائے گی بار بار آپ کو چیک نہیں کرنا پڑے گا کہ آپ نے کونسا ایریہ جو ہے کونسا حصہ جو ہے اس کو پورا فولڈ کرنا ہے اور کس کو ہاف فولڈ کرنا ہے یہ اس کے لئے بہت بیسٹ ہے اب اس کو آپ سلیو کو پہلے لگا لیں یہ دیکھیں میں نے سلیو لگا لی ہے اس کو اگر آپ نے سلیو لگانے کا طریقہ سیکھنا ہے سلیو کی کٹنگ کا طریقہ سیکھنا ہے تو آپ میرے چینل کی پلی لیسٹ کے اوپر ساری سلائی کورس والی ویڈیو موجود ہیں آپ اس کو واش کریں آپ کو اگر یہ والے طریقے آپ نے سیکھنا ہے تو آپ اس کو وہاں سے بھی سیکھ سکتے ہیں آج ہم only بٹن پٹی سیکھ رہے ہیں اب یہ جو ہمارا ایریہ دیکھیں اس طرح سے ریڈی ہو گیا ہے اب ہمیں یہ سمجھ آ گئی ہے کہ یہ والا ہمارا فرنٹ والا پارٹ ہے ٹھیک ہے اور یہ ہمارا بیک والا ہے اب ہم پہلے بیک والے کا یہ کریں گے اس کو ایک انچ کے ہم نے فولڈنگ چھوڑی ہے اس کو ایک انچ اس طرح سے پہلے ریڈی کرنے جہاں پر یہ سلائی آ رہی ہے اس طرح سے کر لیں اچھی طرح اب اس کا اپنے اس ایک انچ کو half انچ اس طرف چھوڑ دینا ہے half انچ اندر والی سائٹ پر فولڈنگ چھوڑ دینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں سے بھی آپ کو اچھے سے سمجھ اگر آ رہی ہے یہ والا ایریہ آپ کا بڑا ہو جائے گا فرنٹ والی سائٹ سے اب اس کو یہاں رکھیں گے اور یوں ڈبل کر کے تو یہاں میں ادھر تک ہم اس کو سلائی سے پہلے سٹچ کر لیں گے سلائی لگا کے اس طرح سے سلائی لگا لی ہے میں نے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اب اس کی آگئی دوسری سائٹ دوسری سائٹ کو ہم نے بالکل یہ جو سائٹ کی سلائی لگائی ہے یہاں سے ایک انچ کا مکمل رکھ کے اس طرح سے اس کو ہم اب ترپائی کر دیں گے اس سائٹ کو اس طرح سے فولڈ کر لیں اور پورے سلائی کے ساتھ ساتھ ایک انچ کا ہم نے مارجن چھوڑا ہے تو ہم اس کو ترپائی کر لیں گے ابتدائی کیا اس کو فرانی کن و شاید سوٹ جائید سوٹ جائید تو نہیں لگا اس کو فرانی کیا اس کا قسم اب یہ دیکھیں یہ آپ کی سلیو اس طرح سے یہ والا ایریا جو ہے یہ جو ہم نے اضافی رکھا ہے اس کے اوپر یوں آ جائے گا اور یہاں سے جب آپ سلائسے یوں پکڑیں گے تو آپ کی سلیو جو ہے یہاں سے بالکل ایکول آئے گی اگر آپ دونوں سائیڈوں کو فل فولڈ کر لیں گے جس طرح سے اس کو ہم نے فل فولڈ کریا ہے اس کے ساتھ سلائی کے ساتھ اس کو بھی اگر آپ فل فولڈ کر لیں گے پھر آپ کو بٹن لگاتے وقت اس کو یوں رکھنا پڑے گا اور یہاں سے اس کی لک ذرا بھی اچھی نہیں آئے گی تو اس لیے اس کو اسی طرح سے فولڈ کیا کریں اب آپ نے جب بٹن لگانا ہے تو آپ نے کون سے والا بٹن اس سائیڈ پر رکھنا ہے وہ میں بتا دیتی ہوں آپ کو ہاں جی اب یہ بٹن جو ہے یہ آپ نے یہ والی جو سائیڈ ہوتی ہے نوک والی جس سے ہم لوگ بٹن بند کرتی ہیں یہ اپنی فرنٹ والی سائیڈ پر لگانی ہے بلکل سینٹر میں جو ہم نے فولڈنگ کی ہے اس کے بلکل سینٹر میں اب دوسری والا بٹن جو ہے اس طرح سے رکھ کے دیکھ لیں اب بٹن آپ نے اس سائیڈ پر لگانا ہے یہاں پہ اس نے یوں بند ہونا ہے بلکل اس کے بھی آپ نے سینٹر میں رکھ کے لگانا ہے تو اس طرح سے میں نے آپ کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ بٹن پٹی جو بازو کے اوپر بناتے ہیں اس کا طریقہ سکھا دیا ہے امید ہے کہ آپ کو سمجھ بھی آئی ہوگی اور آپ رکھ ٹرائی بھی ضرور کریں گے